خوش رامنی دوستو میں نامے بعد اور میں آگے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج ہمیں آپ کے لئے بہت سے فٹ فٹ سی نیوز لے گیا تو اگر آپ لوگ کے نابی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبانا تو سب سے پائی نیو جو دیکھنے کو مل رہی ہے یہ وہ مل رہی ہے ہمیں یوٹیوب کمیونٹی کی طرف سے جیسے کہ میں نے اپنی آپ کو پشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ زیادہ علی جو ہے وہ ہم آوارڈ جیت چکے اس پر بہت سے لوگوں نے زیادہ علی کو کوئی ریٹسائز کرنا شروع کر دیا ان کو یہی کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے اپنے پیس کو سپانسر کیا تھا اور لالیس دیا تھا کہ وہ ان کو فالو بیک بغیرہ کریں گے جس کی وجہ سے وہ یہ آوارڈ جیتے اسی کے ساتھ سا سی بی آسلان نسیل نے ریاک کرتے ہوئے انسٹرگرام پر سٹوری لگائی جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ علی اس کے نیچے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اصل آرمی تو میری سی بی آرمی ہے اور وہ آوارڈ سے بڑھ کر رہے اور اگر آپ لوگوں کا پیار ایسے ہی چلتا رہا تو مجھے آوارڈ کی کوئی ضرورت نہیں اسی کے ساتھ سار نیکس نیوز جو دیکھنے کو ملے ہیں وہ ملے دی ایڈیٹس کی طرف سے جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ دی ایڈیٹس نے پپا سیریز نانچ کری تھی جو کہ ڈس کنٹینیو ہو گئے تھی کچھ ریزن کی وجہ سے لیکن فائنلی اب وہ دوبارہ سے کنٹینیو کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دی ایڈیٹس کے انسٹرگرام پر سٹوری لگائیں جس میں وہ پپا سیریز کے بہائنڈ دے سینز دکھا رہے تھے اس کے علاوہ حماد عباس جی کنیک کا شان اور فیصل اقبال نے بھی انسٹرگرام پر سٹوریز لگائیں جس میں وہ بتایا تھے کہ پپا سیریز کے دو سیزن سے دی ہے اس کے ہم پرپریشنز کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پپا سیریز کے سیزن 3 کیسا ہوتا ہے اور اس میں کیا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اسی کے ساتھ نیکس نیوز جو دیکھنے کو مینے یہ نیمرا علی کی طرف سے نیمرا علی دوبارہ سے جی فیمس ہو چکی ہے نیمرا علی نے اپنا انٹرویو دیا گوڈ مارننگ پاکستان کے شو میں جس میں نیدہ یاسن نے ان سے سوال پوچھا کہ ان کے والد صاحب کیا کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی بہت سے انٹرویوز وغیرہ دیا اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز بھی نہیں دیکھی تو آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ نیکس نیوزو یوٹیو کمنٹی کی طرف سے دیکھنے کو ملیے سٹار انانیمس کی طرف سے جیسے کہ آپ لوگ کو بتا ہے کہ سٹار انانیمس نے کال ایک ویڈیو اپلوڈ کری جس میں وہ فنی رینڈم گیمپلے کر رہے تھے ٹیم میٹس کے ساتھ اس میں ان کے ٹیم میٹس کافی فنی تھے ایک فنی گیمپلے انہوں نے آیا جو کہ کافی یونیک تھا اور کافی ڈیفرنٹ تھا باقی گیمپلے سے تو اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو بھی نہیں دیکھی تو جا کر دیکھ سکتے میں ڈسکرپشن میں لنک ٹھوک دوں گا تو آپ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں بائی دوئے سٹار انانیمس کی وہ ویڈیو کا وہ ویڈیو کافی ڈیفرنٹ تھی مجھے کافی مجھے کی لگی اور آپ بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی جسا کہ میں نے آپ کو پشنی ویڈیو میں بتایا تھا دا گریٹ محمد علی اور جنید اکرم جو ہیں وہ ایک روبوٹیکس لیب کے لیے جگر ڈھونٹ رہے ہیں لیاری میں جہاں پہ وہ بہت سے بچوں کو سکھا سکے کچھ پڑھا سکے اور ان کو کچھ ایڈوانس ٹانیم جی جا سکے اسی پر گنجی سویک نے بہت سے انسٹاگرام پر سٹوریز لگائیں جو کہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اس میں یہ بتایا کہ انہوں نے کمیشنیر آفس میں جا کر بہت سے میٹنگز کری ہیں جہاں پہ انہوں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ ملاقات کری ہے اور ان کے بارے میں کچھ باتیں شاتے کری ہیں تو اگر آپ لوگوں نے ان کی سٹوریز نہیں دیکھی تو آپ ان کا انسٹاگرام کو جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ نیکس نیو جو دیکھنے کو میٹھے ہے وہ میٹھے لیے دکی بھائی کی طرف سے ڈکی بھائی نے انسٹیگرام پر سٹوری لگائی جس میں وہ لوگوں کو کہا تک وہ ایک کیو این اے کرنے والے ہیں انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ ویڈیو کوشٹنز پھیجنے تھا کہ وہ ان کا آنسر دے سکے ویڈیو میں تو اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو ابھی تک جا کر نہیں دیکھی تو جا کر دیکھ سکتے ہیں بائی دوئے ان کی ویڈیو ون مینن کلوس کر چکی ہے تین چار دن میں تو یار بیسٹ اوف لکڈ ڈکی بھائی فور یا سوچر بائی دوئے وہ ویڈیو جو ہے نمبر ٹو پر ٹرینڈنگ کر رہی ہے اندہ کیٹیکری آف گیمنگ تو اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کر دیکھ سکتے ہیں آخر میں میں یہ بتایا چالوں کہ ہم دس ہزار سبسٹیبر کے بہت 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 قریب ہیں تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسٹرائب نہیں کیا تو سبسٹرائب کر لیں اور بیل آگر ان کو بھی دبادنے اور لائک ٹھوک دیں کومنٹ بھی کر لیں الحال کے لیے اتنا ہی میں ملوں گا آپ لوگوں سے نئس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ